بڑے عرصے بعد جی پاکستان کی جو اعلی عدلی ہے اس کے اندر ججوں کے درمیان بڑا اتفاق دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو کرٹیکس ہیں حکومت کے ان کے ذہن میں یہ انیلسز اُبھرا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو چھبیس بیائی ترمیم سے حاصل کرنا چاہتی تھی شاید وہ پوری طرح حاصل نہ کر سکے جیسے جائیہ افریدی نے جس طرح پریکٹیس اور پرسیئر کمیٹی کی تشکیل نو کی اور ان دو ججز کو جس سے بادیو نظر میں اپیرنٹلی حکومت کو سخت پرابلم ہے یعنی جسٹس منصور علی شاہر جسٹس منیب ان دولوں کو واپس شامل کیا اس کے اندر جسٹس منصور تو پہلے بھی تھے لیکن وہ جو جس قاضی صاحب کے جو ایک فیورٹ تھے جج ان کو ہٹا کر دوبارہ حکومت مخالف حکومت جن کو اپنا بہت مخالف سمیتی جسٹس منیب ان کو واپس لائے گیا تو ایک تو جو حکومت کرٹیک سے ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت بڑی بیچین ہو گئی ہے جس طرح پریکٹیس اور پرسیئر کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی ہے پھر اسی طرح اب اگلا مرلا جو ہے حکومت بیسے اس لیے بیچین ہے کہ بچھرا بی بی کس طرح رہا ہو گئی میں بھی اس میں کوئی ایسی کانسپیریسی نہ ہو کیونکہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا ایسا جس میں ان کی زمانت نہ ان کو ملی ہو لیکن پھر بھی حکومت جو کرٹیک سے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بڑی پریشان ہے اس معاملے کو لے کر بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اور ان کی دوسری بہین جو ہے وہ زمانت پر رہا ہو گئی یہ بھی سمجھا جا رہا ہے حکومت اس بارے بڑی پریشان ہے یہ کس طرح ہو گیا اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہین کے اوپر بھی ایک بڑے مزرکہ خیز کیس تھا تو وہ کب تک اندر رہ سکتی تھی اس کے لیے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت لظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا اگر جسیس جائیہ افریدی جسیس منصور یا جسیس منیب کو اس کا سربراہ بنا دیں تو پھر حکومت کے لیے شاید بہت بڑی پرابلم آ جائے کیونکہ جس کام کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چھبیسی تنویم کی کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسیس نہ بنے بلاول صاحب کو ان پر ٹرسٹ نہیں ہے وہ جس جو کنٹرول نہیں کر سکیں گے پی ایم ایل این بھی آل دا وے اگنسٹ اپیرنٹلی اس کے نظر آئی تو وہ تو بالکل ریورس ہو جائے کیونکہ اصل تو ہم آئینی بینچ ہے اور آئینی بینچ کی سر پر رہی ہے اگر جسیس منصور علی شاہ کے پاس چلی گئی اور جس طرح کا سلوک دیکھنے میں آیا جس طرح کہ آج فل کورٹ ریفرنس ہوا اس کے اندر اور جس منصور علی شاہ کو عمرے کے لیے گئے اور وہاں سے ویڈیو کال سنگ کو جوئن کیا تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور اس میں بازگشت ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کی جو کہ لفت سنے میں آیا کہ بہت کانٹرورشل ہوگی لہ حکومت اس کو بھی لانے کو تیار ہے کل رانہ صلی اللہ صاحب آئے وے تھے ایک پروگرام کے اندر شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے کھل کے بتایا کہ جی آئینی بینچ کے اندر جو ہے جس منیب اور جس منصور علی شاہ کو نہیں ہونا چاہیے تو حکومت کی انٹینشن بلکل کلیر ہے اور اس انٹینشن کے برقص اگر آئینی بینچ کے اندر یہ لوگ آتے ہیں یہاں کا سربراہ بنتا ہے تو یہ بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہوگی بڑی ڈرامائی سیچویشن ہوگی اس چیز کو ایک طرف رکھے دوسری سیچویشن جو بہت بڑی نظر آ رہی ہے پاکستان تریقین صاحب کو ہے عمران خان صاحب کہ ان کے ساتھ کیا سلوک بڑھتا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے آج پریس ٹاک کی وہ عمران صاحب سے مل اگر اس ملک کے اندر اور بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں تو ایک مسئلہ عمران خان بھی ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے مسئلہ نوٹ اینا سینس کے وہ کوئی میں سوکر بلکل لیوٹرل رہ کے بات کر رہا ہوں مسئلہ نوٹ اینا سینس کے وہ کوئی مسئلہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے نیوسنس ہیں ویلی ان کی یا کوئی بڑی ڈسٹرکٹیف فورس ہے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں یہ تذیعہ نہیں کر رہا ہوں مسئلہ اس پر انٹرویو سے کہ ہی اس پاپلر لیڈر ہی اس بہائنڈ ڈا بارز اور آج کی پریس ٹاک سے ان کی بہنگی چلتا ہے پتا کہ یہ حکومت ان کو قتل کرنے کے در پہ ہے علیمہ خان صاحبہ کی بات سنوا دیں اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بلکل فستائیت میں رکھا ہے اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے ان کو کمرے میں بند کر دیا پانچ چھ دن تو ان کی نہ بتی تھی نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا اگر آپ اس کمرے میں بند ہو جائیں وہ چکی کا کمرہ جو ان کا ہے چھ بائے دس کا نہ بجلی تھی نہ کوئی اخبار تھا ان کو کوئی انفرمیشن نہیں دی جاری تھی ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹی آئی ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تین ہفتے نہ ان کو جن کی سائیکل دی اور کوئی دس دن کے بعد ان کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے کیا وہ عمران خان کو جیل میں مار دینا چاہتے تھے پھر یہ کہتے کہ جی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر چوب بیٹھے رہیں گے سیلیٹر پسطک ملک صاحب احمد عویہ صاحب کمرزبان کائرہ صاحب کائرہ صاحب آپ تو بہت بھکتے ہوئے جیلیں ماں آپ کو آپ کی پارٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان جو کہ آبیسلی بہت سالوں کے نزدے ایک پاپلر لیڈر ہے تو ان کو اور ایک پولٹیکل پارٹی کے سرپرہ ہے بانی ہے ان کے ساتھ جو سلوک روہ رکھا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے اوورال مسئلوں کا حل ہے کہ ایک لیڈر کو اندر ڈال کے اس کو فوڈ پرزنی بھی کی جائے اس کو سیل بھی چھوٹا دیا جائے وہ ملکی آ جائے وہ ملک کا پرائیم ایسٹر رہ چکا ہے اور اس کے بعد اس پہ اس کے مارنے کی بھی سازش کی جائے ان کی بہن بتا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے پاکستان کے لیے جی سر بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جو امثابت ہو چکا ہے اور وہ قیدی ہے تو اس کو قیدی سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ انسانی سلوک ٹھیک ہونا چاہیے اس سے بیانڈ جا کے خان صاحب کو جیل کے اندر باقاعدہ لیبریری فرام کی گئی ان کو ایکسسائز کے لیے مشینیں فرام کی گئی ان کا کھانے کا سپیشل احتمام کیا گیا اور ابھی چند دن پہلے بھی یہ مقابل یہ بائی بیس شڑی تو جیل آتھارٹیز نے باقاعدہ ان کا مینیو جاری کیا ان کے سیل کی تفصیل جاری کی اور ان کو باقاعدہ سیل کے اندر واق کرنے کی فیسلیٹی دی گئی کتنا بڑا سیل دیا گیا لیکن اس سے پہلے بھی ان کے وکلا جب کبھی آئے تو کبھی کبھی یہ ہوتا رہا کہ ان کے کسی ایک وکیل نے آ کے خاص طور پر فیصل چودری صاحب نے کوئی آگے باتیں کی جو تصدیق نہ ہو سکی اور اس پہ نراضگی کا اظہار بھی کیا گیا اب ان کی ہمشیرہ نے یہ بات کہی ہے کتنی سذاکت ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میری رائے یہ ہوگی کہ اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک دو دو تین چار میمبروں پہ مشتمل جو ہے میڈیا میڈیکل بورٹ میڈیا کی ٹیم جا کے دیکھ آئے اور اس کو کر دے کے تاک کہ یہ کنٹروورسی ختم ہو ویسے تو خان صاحب کی جب کوٹ بھی اپیرنس ہوتی ہے تو اس میں جا کے جو آپ لوگ ہیں یا آپ کے جو لیکن قیرہ صاحب ایک بابت ہے قیرہ صاحب یہ تو ہوگی نا کرنٹ سیچویشن آپ کو لگتا ہے عمران خان اس ایشو دیٹھ ہیس ٹو بی ریزولف یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے بھئی تھرو ایم ان دا جیل اور جو بھی جیل میں رکھا جائے وہ باہر آئے گا تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں یہ بات میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ان کی کوٹ اپیرس ہوتی ہے وہاں پہ برقائدہ صحابی ان سے ملتے ہیں ان سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں ایسی کبھی کمپلیٹ آپ صحابیوں کی طرف سے نہیں آئی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہوں باقی لوگ کا ذرا زیب داستان کے لیے باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن اگر اس بات میں کوئی صداقت ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے افسوسناک ہے بلکل نہیں ہونی چاہیے نہیں بات کہ خان صاحب ایک مسئلہ ہے یہ ہے وہ نہیں خان صاحب ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پاکستان کے ایک پاپلر لیڈر ہیں بلکل ہوں گے ان کو جو ان کے خلاف کیسز ہیں عدالتیں ان کو ان کے کیس سن رہی ہیں اس کا فیصلہ کر دیں اور خان صاحب کے ساتھ کوئی خاص صلوق نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ان کو اگر پاکستان کے قانون کے تحت کوئی کسی جگہ متتوب ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جس طرح اس ملک کے سابق صدور کے ساتھ جس طرح اس ملک کے باقی سابق مزراء آدم کے ساتھ یا سابق مزراء کے ساتھ خان صاحب کے دور میں بھی ان کو جیلوں میں رکھا گیا اگر ان کے ساتھ اچھا سنوک انہوں نے نہیں کیا تو ٹٹ فا ٹٹ نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق میں ابھی آئینی طرح میم پہ آپ کی آپ کی رائے لیتا ہوں قائرہ صاحب لیکن اویس صاحب آپ پھر اترا کیوں حجان میں مبتلا کر رہے ہیں قوم کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے اور عمران صاحب کو تو جیسے قائرہ صاحب بھی بتا رہے ہیں اور میڈیا بھی ریپورٹ کرتا ہے عمران صاحب خود بھی کہتے ہیں بڑی سپیشل پریولیجز وہاں ملی ہوئی ہے پھر یہ حجان کیوں آئینی ترمیم اب تو ہو گئی جسٹس یایا فرید چیف جسٹس بن گئے تو اگر کیس نہیں تھا بیلے ہوئی نہیں تھی تو بشرا بی بھی باہر آگئی تو اب ایک تو یہ کہ آپ جیڈیشل سسٹم پہ بھی آپ کا اعتماد ہے چھبیس بھی آئینی ترمیم کے بعد بھی کیونکہ اب تو آپ کمیٹی میں بھی جا رہے ہیں اور دوسرا عمران صاحب کے مطلق کتنی کیوں حجان اگیز گفتو کی آتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ کانویکٹ کا نہیں ہے اچھا عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی تھی وہ تمام کیسز میں وہ بری ہو چکی ہیں اب صرف ان کو ایسی ایف آی آرز میں لیٹر آن انویسٹیگیشن میں شامل کر کے تو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو ان کو کہہ دیئے ایسے ایسی پریزن کو کہا جاتا ہے انڈر ٹرائل پریزنر اب انڈر ٹرائل پریزنر کے لیے جیل میانویل کے مطابق جو ایکس پرائم منسٹر کے لیے جو سٹیٹس ہونا چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے وہ بڑا فاضح ہے اس میں بٹی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اچھا اب ان کا جو انہوں نے ان کی ہمشیرہ صاحب بنا بھی جو سائز بتایا ہے ان کے جس سین میں وہ رہے رہے ہیں وہ بلکل یہی ہے سکس بائی ٹین سائز کا ہے اور اس کے اندر آپٹر موسم بدل گیا لیکن جب شدید گرمی کا زمانہ بھی تھا تو ان کو ائر کنڈیشن کی کوئی فسیلٹی اس وقت بھی نہیں تھی ان کو کولر ایک دیا گیا تھا وہ آپ کو پتا کہ مونسون میں کولر جو ہے وہ زیادہ تکلیف دے ہو جاتا اے سی کی فسیلٹی پہ تو امران صاحب ویسے بلی بھی نہیں کرتے تھے میں ویسا بتا رہا ہوں آپ اے سی کی فسیلٹی پہ تو وہ ویسے بلی بھی نہیں کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے سنیے سنیے میں جتنی دفعہ ان کو ملا ہوں وہاں ان کے ٹرائل میں بھی گیا ہوں ان سے پرسنلی وہاں پہ بھی جا کے ان کی جہاں ملاقات ان کی جب ہوتی ہے ان سے ملے ہیں انہوں نے کبھی جیل کے حالات کہ کس کنڈیشن میں رکھا وہ انہوں نے کمپلینٹ کبھی نہیں کی بلکہ ایک دن ہنس کے مجھے یہ کہنے لگے کہنے لگے کہ اب مجھے تو اے سی کے بغیر رہنے کی اتنی اچھی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر اے سی چل رہا ہو تو مجھے ٹھانڈ لگنے لگ بڑھتی ہے اچھا واہ مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں ہے میں لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو جو سب جو جیل مینول کے مطابق ہے وہ ان کو جو ریائے ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ بتایا قانون یاد ہے جو قائرہ صاحب نے بھی انڈریکلی کہا ہے بھیکو اویس صاحب پوائنٹ آگیا قائرہ صاحب نے کہا ہے مسادق ملک صاحب کہ اگر عبران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور ان کی زمانت یہ ہو چکی ہے تو ان کو بری ہونا چاہیے ان سو میری ورڈز اور اگر مجرم ہے تو جنب ثابت ہونا چاہیے اور ان کو کوئی ریائیت نہیں ملنی چاہیے اویس صاحب یہ کلیم کر رہے کہ ان پر تو کوئی کیس ہے ہی نہیں اس وقت مطلب انڈر ٹرائل کیسز ہیں باقی سب میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اندر کوئی رکھا ہے وہ ان کو یہ تحریک انصاف واللہ نیچرلی سوال پوچھیں گے آپ سے نہیں میں دورا دوں ایک منٹ سینٹنس میں دورا دوں آپ کہ جتنے کیسز میں میں دورا دوں دورا میں نے یہ کہایا کہ جتنے کیسز میں ان کو سزا ہوئی تھی اس میں وہ بری ہو چکے ہیں اب جن میں ان کی وہ انڈر ٹرائل پریزنر کی حیثیت ہے اور وہ زمانت ان کی کچھ میں ہوئی ہوئی ہے کچھ میں نہیں ہوئی ہوئی دو میں وہ بری ہوئے اور دو میں سزا محتل ہوئی ہے فیکچولی سپیکنگ اب مسادق صاحب آپ بتائیں جی پلیز ریسپورنڈ کریں میں آپ کے سامنے جی تین نقاط رکھنا چاہوں گا سر پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایکزیکٹ اس کمرے میں ہیں جس میں ایسن اقبال صاحب تھے اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ امران خان صاحب بھی اور آپ بھی پہلے تو ایسن اقبال صاحب سے معافی مانگے اور ایسن اقبال صاحب نے بقاعدہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ امران خان صاحب اسی سیل میں ہیں جس میں میں تھا تو وہ سیل جو ایسن اقبال صاحب کے لیے ٹھیک تھا وہ امران صاحب کے لیے امران خان صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے کچھ عجیب سی بات لگتی ہے اس میں دو فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایسن اقبال صاحب کا جو سیل تھا اس کے ساتھ کے سیل میں جمنیزیم نہیں بنایا گیا تھا نہ کوئی ایکسسائز سائیکل رکھی گئی تھی وہاں پہ نہ ڈمبلز رکھے گئے تھے نہ کوئی ایسی فسیلیٹی دی گئی تھی ان کو کہ وہ ایکسسائز کر سکیں کام قیدی کی طرح رکھا ہوا تھا تو جمنیزیم کی فسیلیٹی اور ڈمبلز اور جو بھی وہاں پہ فسیلیٹیز پڑھی ہوئی ہیں ٹریڈ مل وہ سب کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان سے غیر مناسب سلوک ہوا ہے اگر ایسا ہے تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ آج ایسن اقبال صاحب سے معافی مانگیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اعلان کرنے کے بعد تو کولر اتار دیئے تھا آج تو آپ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ کولر تو زیادہ تکلیف دیں تو آپ نے تکلیف کم کرنے کے لیے ہمارے جو اس وقت رہنمائی جیلوں میں تھے جس کا آپ اعلان کر کے سعودی عربیہ سے آئے تھے ان کے کولر اتارے تھے کہ میں اس کا فریج اتار دوں گا اس کا پنکھا اتار دوں گا اس کا کولر نکال دوں گا تو وہ ٹھیک تھا مگر آج کولر کا ہونا غلط ہے اس وقت کولر کا اتارنا ٹھیک تھا یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ وہ تو انڈر ٹرائل ہیں اور پرائیم منسٹر ہیں تو انڈر ٹرائل تو پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب بھی تھے ان کا تو کولر آپ نے اتار دیا تھا انڈر ٹرائل تو پرائیم منسٹر شاہد خاکان عباسی صاحب بھی تھے کسی کو سزانی ہوئی ہوئی تھی تو وہ ٹھیک تھے عمران خان صاحب کی دفعہ غلط ہے لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف مرتبہ اور نواز شریف صاحب کی مرتبہ یہ بلکل ٹھیک تھا ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیئے تھا آپ کی گورنمنٹ یہ بے بنیاد ہے آپ کے نصف جی میں آگے جی میں آ رہا ہوں آگے جی میں آ رہا ہوں آگے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیل جی ضرور جی جو جیل والے لوگ ہیں انہوں نے مینیو بھی اناؤنس کر دیا ہے اور وہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا جو خرچہ ہوا ہے اور دیسی مرگ اور وہ تمام مینیو جو دیے گئے ہیں وہ تمام مینیو بھی انہوں نے سامنے رکھتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ مینیو جو سامنے رکھے گئے ہیں جیل والوں کی طرف سے کیا یہی تھے مینیو جو انڈر ٹرائل خاجہ سعاد رفیق صاحب کے لیے تھے تین سال آپ نے جیل میں رکھا خاجہ سعاد رفیق کو تین سال آپ نے جیل میں رکھا خاجہ سلمان رفیق کو بغیر کسی سزا کے وہ بھی انڈر ٹرائل تھے یہ بھی انڈر ٹرائل ہیں تو ان کو دیسی مرغہ اور ناجانے کیا کیا وہ چیزیں آپ دے رہے تھے اور اس کے بعد آپ یہ جو تھوڑی سی ہمارے لیے ہمارے لیے بہت محترم ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں بہت محترم ہیں لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ کس بات کو پی ٹی آئی کی مانیں گے جب بھی وہ جیل میں جاتے ہیں باہر نکل کے کہتے ہیں قتل و غارت ہو گیا پوائزننگ ہو گئی پھر آپ ڈاکٹرز بھیجتے ہیں پیمز کا آپ کہہ رہے تھے کہ ایک لگانا چاہیے ڈاکٹروں کا کوئی بورڈ تو پیمز سے گیا تھا بورڈ اور انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ ان کی صحت بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں نہ مینیو مانتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ایک آخری بات جو انہوں نے بجلی والی بات کی وہ بلکل انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے جی میں کوئی بلکل قابل قبول میرے ذہن میں قائرہ صاحب کے لیے ایک سوال ہے لیکن آپ اویس صاحب کوئی کچھ ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں مصدق ملک صاحب کی بات پہ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ ان کو یہ جو یہ گناہ رہے ہیں نواز شریف کا ریکارڈ ہے یہ تھوڑا سی مسٹیٹمنٹ ہے مس انفرمیشن کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے وہ نواز شریف کو بقاعدہ ائر کنڈیشن ملا ہوا تھا اچھا جیل کے اندر وہ ابھی بھی ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیے ٹھیک ہے سر دیکھ لیتے اور وہ اور وہ کنوکٹ تھے اور وہ ان کو ان کو تو کنوکٹن ہوئی تھی وہاں سے تو وہ یہ صحت کا اور وہ علاج کا بہانہ کر کے یہاں سے انگلینڈ چلے گئے سر آپ کا پوائنٹ آگیا حکومت آپ ہی کسی کیا کرے ہیں وہ ایسی بات نہیں مطلب نواز شریف صاحب جب گئے ہیں تو نہیں مگر مگر ایک منٹ کامران صاحب کامران صاحب ایسین اقبال صاحب کانوکٹ تھے خاجہ نہیں ایک منٹ ایک سیکنڈ دیجئے گا چلیے آپ بولیے جی بیس صاحب کپلیٹ کرلے میں یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کو کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کے مطابق جو کچھ ریکوائرڈ ہے سر یہ پوائنٹ آگیا ہے وہ انٹائٹل ہیں اب میں دورا اور ایشین کی ضرورت ہوں اب ایک اور بڑے ہم ایشوز ہیں جی میں مجھے بھی مجھے بھی پانچ سیکنڈ دیجئے چلیے چلیے میرے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہوگی ہمائے بھائی کے پاس انفرمیشن تھی انہوں نے دے دی ایسین اقبال صاحب بھی کانوکٹ تھے وہ تو اسی کمرے میں تھے خاجہ عاصف بھی کانوکٹ تھے وہ تو اسی کمرے میں تھے خاجہ سعاد رفیق سر سر پوائنٹ آگیا آپ کو مجھے آپ آگے لے کے جارے ہیں صدق بھائی آپ کا پوائنٹ بلکل آگیا ویس صاحب کا بھی آگیا اور میں نے اندازہ یہ لگایا کہ آپ کے پاس بھی یہ آرگومنٹ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے پوریٹیشن میں ظلم ہوا تھا تو اگر اب ہم ظلم ہو بھی رہا ہے امران کو تو خیر ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں میں نے بلکل دیکھئے دیکھئے ایسے نہ کریں نہیں ایسے موت کریں میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر بجلی نہیں تھی ٹھیک ہے آپ پروٹیس کر رہے ہیں سمجھ آگی بات ترہا میم کا دور دورہ ہے ستائیسویں آئینی ترمیم بھی آیا چاہتی ہے لیکن پہلے چھبیس میں ایک بڑی امپورٹن انٹرسٹنگ ڈیویلومنٹ ہوئی ہے کہہرہ صاحب اگر آپ کو بھی ریواز آ رہی ہے سوال روپیٹ کر رہی دیتا ہوں بریک سے پہلے جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ کل بڑے اہم شخصیت رانہ صلی اللہ علیہ صاحب وہ فرمارت ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جسٹس منیب کو اور ایون چیف جسٹس کو بھی آئینی بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہو گئے وہ شامل یا ان میں سے کوئی سربراہ بن گیا لیٹس بورد منصور علی شاہ تو آپ کو اتناز ہوگا اس پہ میرا خیال ہے کہ اس بات کا جسٹس جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایسی صورتحال نہ بنے لیکن اس کے بارے میں کچھ فہمی کا شکار رہنا چاہیے ہمیں اس پہ کسی شک کا شکار ہوئے بغیر اس لیے کہ پہلے ہی صورتحال بڑی شک و شبہ کے درمیان ہے اگر ایسا ہوا تو یہ انفارسنیٹ ہوگا اور جو جو پولویزیشن ہے جو تناؤ ہے جو تلکی ہے تو یہ اور بڑے گی اور ادارہ جاتی تلقی بڑھنے کا فائدہ کسی صورت میں نہیں ہو سکے گا نہیں کہہرہ صاحب یہ بدقسمت ہی کس طرح ہے اگر منصور علی شاہ آئینی بینچ کا حصہ بنتے ہیں یا سربراہ بنتے ہیں یا منیب صاحب یہ بدقسمت ہی کیسے ہوگی دیکھئے حکومت اگر واضح طور پر ان کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ کہے کہ ہمارے کیسز آپ نہ سمیئے اچھا یا حکومت ان کو یہ بالکل اور وہ حکومت کے بارے میں اس طرح کے ظن رکھتے ہوں اور اس میں کوئی شاک بھی نہ ہو آپ سمیت سارا میڈیا کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکشن آف جیجز یہ عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ سیکشن آف جیجز حکومت کے لیے نرمد گوشہ رکھتا ہے جب سارے لوگ اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے وہ ایک پلاننگ کے تحت یہ کہیں کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد جو نئے چیز جسٹس آئے ہیں تو عدلیہ کے آزادی ختم ہو گئی ہے کیا سولہ جیج شاہیوان پہ اعتبار ختم ہو گیا ایک دم ایک دم وہ بھئی مانا ہو گئے ہیں کیا کیا ان کے اندر انصاف کرنے کی سکت ختم ہو گئی ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ جیج شاہیوان کی جو ڈوین ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہت خطرناک ہے جیجز کو اگر انہوں نے سارے ملک کا اصحاب کتاب لینا ہے یا انہوں نے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے تو انہیں پہلے خود بھی اعلیٰ اخلاقی نیار کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا اگر دو جیج سائے بانج یا دو افراد آپس میں بات نہ کرتے ہو ہاتھ نہ ملاتے ہو اور ان کی افیلیشن ان کے غم و غصے کے بارے میں لوگوں کو یہ پتا ہو کہ کون کس کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں وہ کون سا انصاف فرام کر سکیں گے کائرہ صاحب آپ نے تو بڑی بہت ہی بولٹ بات کر دی میں ذرا اس پر آئے لے لو باقی لوگوں کی بھی احمد عویہ صاحب بڑی بدقسمتی ہوگی اگر آپ کو بھی لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب جس سے منیب کو آئینی بینچ کا سربراہ یا اس میں شامل کر لیا جائے کیونکہ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ججز ہیں اور حکومت جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ انصافی میں سے کیا آپ نہیں کہتے ہیں کیا سارا میڈیا اس بات کو ڈیبیٹ نہیں کرتا کیا ملک کے اندر کوئی شک والی بات ہے میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا آپ کوٹ کر رہے ہیں میڈیا کو تو میں وہی آگے رکھتی ہے آپ کے لیے آپ کی کائرہ کی پرسیپشن ہے جی اس وقت تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں اس وقت تو باباں کے دوہل کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں سارا ملک تو نہیں کہہ رہا عوام تو نہیں کہہ رہی لیکن سوال یہ ہے کہ ججیس کو اس طرح کانٹرورشن بنانا بھی نہیں چاہیے میں آن کر لیتا ہوں اور یہ صحیح ہے کائرہ صاحب کو کچھ سے خواہف ہے بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں میں 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 یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سوال یہ ہے کہ منصور علی شاہ جس وقت بندیال صاحب تھے چیپ جسٹس جی تو اس وقت آپ نے دیکھانے کے وہ اس وقت بھی ان کا ایک بالکل منفرد ایٹیچوڑ تھا یہ پریکشن پروسیجر بل کے اوپر بھی انہوں نے بقاعدہ وہی اسٹانس لیا تھا جو بعد میں قاضی فائدی صاحبی لیتے رہے نہیں ایک اوورال بات ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منصور علی شاہب ایک اوورال بات ہو رہی ہے میں بات کر رہا ہوں جی 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 بتائیں بتائیں میں بات میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے اور دیکھئے ہمیں یہ نیشنل نیول کے اوپر بھی ایک ایٹیچوڑ ایک ایٹیچوڑ اور وہ ایٹیچوڑ یہ ہوگا کہ ہم ڈس پیشونٹ ہوکے اگر ججید ہیں تو وہ بھی ڈس پیشونٹ ہوکے بلکل انصاف کے تقاضیوں کو پورا کرتے ہوئے اور آئین و قانون کو سامنے رکھ کے فیصل کریں چیگہ ہے اور بھول جائیں کیونکہ جج جج کی وہ قوالٹی ہے نا جج کی ادھا پھر وہ جج نہیں رہتا کہتے ہیں کہ جب انصاف کی کورسی بجاج بیٹھتا ہے تو ہی پرفارم گارڈلی فانکشن ٹھیک ہے تو گارڈلی فانکشن جو پرفارم کر رہا ہے اسے یہ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے یہ بڑی بڑی تکلیف دے بات ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بہتو ٹھیک ہے قائرہ صاحب آپ اگری کریں ساری مسادق ملک صاحب اگری کریں گے قائرہ صاحب سے کہ بیسکلی منصور علی شاہ صاحب اور جسل منیب جو ہے ان کو آئینی بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ان سے انصاف نہیں مل سکتا حکومت کو اور اگلا سوال ساتھ یہ بھی اگر وہ بیٹھ گئے تو تب آپ کیا کریں گے کیا اس کے اندر یہ میکنزم بھی ہے کہ آپ آئینی بینچ ایک بار بن جائے اس کو چینج بھی کر سکتے اگر آپ کی منشاہ کا نام بنے حکومت کامرہ میں ایک بات صرف چھوٹی سی بزاعت کر دوں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انصاف نہیں کریں گے آپ کو انصاف نہیں ملے گا ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ نہیں میرے انصاف کی بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ انصاف کے دقاضوں کو پورا نہیں کریں کائرہ صاحب لیکن وہ کائرہ صاحب وہ تاثر اتنا اہم ہے آپ کے لیے کہ حقیقت کے قریب تنیز ہے کہ آپ accept نہیں کر جی جی مسعودک صاحب مسعودک صاحب مسعودک صاحب بناس آپ میرے کوئشن پوٹ کری پہلے تو ایک انٹریسٹنگ چیز ہے کہ تقریباً احمد عویس صاحب اور کائرہ صاحب کا نکتہ نظر جو ہے وہ ملتا ہے ملتا جلتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ آئینی بینچ بنانے کا ایک طریقہ کار آئینی ترمیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے ذریعہ آئینی بینچ بنے گا پہلے کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی میں ریپریزنٹیشن آپوزیشن کی بھی ہوگی پارلیمانی گروپ کی بھی ہوگی وہ بیٹھیں گے وہ فیصلہ کریں گ جو بھی گروپ بنایا گیا ہے آئین کے تحت وہ فیصلہ کرے گا کہ آئینی بینچ میں کون آئے گا تو اس پروسس کے ذریعے جو آئین میں تحریر کیا گیا ہے جو بھی جج آئینی بینچ میں آئے گا وہ قابل قبول ہوگا اس میں کیا مسئلہ ہے طریقہ کار تیہ کیا گیا ہے آئین میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ والے جج ہوں گے آئین میں تو ایک طریقہ کار لکھا گیا ہے کہ جب بینچ بنے گا تو وہ اس طریقہ کار سے بنے گا جس پہ سب کا کنسنسس ہوا ہے تو اس طریقہ کار سے جو بھی ججز بنیں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے جی تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو بڑے آپ نے بڑی غضب کی بات کر دی کیونکہ وہ فرق نہیں پڑتا اس میں کیا ایسی بات اچھا اس میں طریقہ کار درج ہے نا کسی نے ایک جس کمیٹی نے لگانا ہے اور اس میں آپ کے حق میں جا رہا ہے طریقہ کار رہا ہے اس وقت اچھا ایک بات سمجھے مسدق بلک صاحب کے یہ یہ جیوڈیشل کمیشن نہیں آپ دیکھیں آپ دو مختلف آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں پہلے آپ نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ کو کوئی اتراز جی سوری دوبارہ کریں جی جی میں سمجھ کیا آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اتراز اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ تو ایک میکنزم آپ نے بنا دیا اس کے تحت جو بھی لگے گا اس میں آپ کیا کر سکتے اس کے بعد میں نے آپ سے اگلا سوال جو پٹ کرنے جا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں کئی پروگرامز پہ کئی پروگرامز پہ یہ کہہ چکا ہوں میرے خیال میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب جو میں دینے لگا ہوں کہ یہ تمام جج سائبان جو ہیں یہ کسی حد تک ہمارے ہم عمر ہیں کچھ کالج سکول کے زمانے سے ہیں ان کی ججمنٹ سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے جج اور ججمنٹ میں تفریق ہونی چاہیے اور ہم ججمنٹ کو اوپر اتراز کرتے ہیں اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو یہ ججمنٹ پہ بھی اتراز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں بہترین یونیورسٹیز میں گئے ہیں بہترین law practices کی ہیں انہوں نے ہائی courts میں رہے ہیں کچھ فیصلے ہمارے حق میں کچھ فیصلے ہمارے حق میں لے گئے ہوں گی اگر ایسا ہوتا تو پھر منصور علی شاہ کو بھی accept کر لیتے ہیں اب obviously وہ اتنے بہتر نہیں تھے آپ کے حق میں کیونکہ ان کو نہیں accept کیا گیا جی تو یہ میں نے میں نے آپ کے پروگرامز میں نہیں نہیں ایسا مت کہیے میں آپ کے پروگرام نہیں دیتا کہہ چکا ہوں آپ پچھلے پروگرام نکال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نہیں ضرور میں تو اپنا موقع دے رہا ہوں آپ کے موقع پہ تو میں محترز نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف یہ نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں جو ingress ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فیصلوں کے ذریعے یا یہ صرف ایک بات سمجھا دے ہوں بات رہ جائے گی بیچ میں صدق ملک صاحب پہلے میری آپ آپ مجھے بات کیوں نہیں پوری کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں تینکیو بہر مچ کیونکہ بات میں تھوڑا مزہ تھا میں اس میں جیسے بڑا مزہ مزہ جی 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 مزہ دوبالہ کریں کریں سب کا دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ججز یہ فیصلہ کریں کہ کون سا وارڈ بوئی کون سے ہسپتال میں کہاں لگے گا اور کون سے ہسپتال کا سی ای او کتنے پیسے لے گا اور وہ پیسے واپس کرے گا یا نہیں یا بوری چینی کی جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری میں جائے گی یا نہیں یا آٹے کے ٹھیلے کی قیمت کیا ہوگی اگر یہ سارے کام کریں گے تو پھر ہم قانون سازی اور آئین سازی کریں گے نا بھائی اگر اچھا چلیں چھوڑ دیتے ہیں پوائنٹ آ گیا کیا حرج ہے اچھا پوائنٹ یہ ہے آپ اگلی بات کریں پوائنٹ یہ تھا میں تو یہ جانا نہیں چھوڑ دیا چھوڑ دیا آیا نہیں پوائنٹ آیا نہیں قصہ پارینہ کی وجہ سے چھوڑ دیا آپ کا آپ کا پوائنٹ شاید آپ ہی نہ پائے کبھی بھی پتہ نہیں کیونکہ دامنے وقت میں قلت ہوتی ہے آپ کے پاس پوائنٹس بہت ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ جو آپ یہ جو کمیٹی بنائی ہے جس پہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو یہ کمیٹی جو بھی جس کو لگائے گی آئینی بینج میں وہ ہمارے لیکسیپٹے بول گا اس میں یہ سپیشل نومنی ہے ون وومن اور نون مسلم ٹیکنو کریٹ جس کو نومنیٹ کریں گے سپیکر نیشنل اسیمبلی سینٹ کیا وہ ہوگا یا ہوں گی نومنیٹ کرے گا سپیکر قومی اسیمبلی یہ لوجک سمجھ نہیں آئی کیا لوجک ہے اس کی یہ ذرا سمجھا سکتے ہیں اس کی لوجک کیا ہے کیوں ہے یہ جی ایک سیپٹ کہ آپ کو ایچ چاہیے نہیں بتاتے ہیں نا بتاتے ہیں بتاتے ہیں ہم نے سوال پوچھا کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ ہے اور دو ہاؤزز ہیں اور نیشنل اسیمبلی ایک بڑا ہاؤس بھی ہے اور ڈیریکٹلی الیکٹڈ ہاؤس بھی ہے سینٹ انڈیریکٹلی الیکٹڈ ہاؤس ہے یہ اس میں کوئی ایسا اب ایسے تو سینٹ کو بڑا ہاؤس مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ نمبرز دیکھیں تو نیشنل اسیمبلی کے نمبرز کہیں زیادہ ہیں اور ویسے بھی ڈیریکٹلی لوگ لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں سر سوری میں انڈرپٹ کر رہا ہوں وضیقی نا چیئرمن سینٹ پھر الیکٹ کرتا نا سینٹر یا پھر آپ قومی اسیمبلی سے کوئی منورٹی بندہ لے لیتے ہیں یہ سمجھ یہا ہے کہ ہوگا وہ سینٹ سے چولے گا اس قومی اسیمبلی کا سپیکر جی جی میں میں نے آپ کو جو مجھے سمجھ میں نے میں اس پہ دوبارہ بات کرلوں گا میرا خیال ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے جو غالباً نیشنل اسیمبلی یا سینٹ دونوں میں سے کسی ایک میں سے ہو سکتا اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جن لوگوں نے آئین سازی کی ہے لکھا ہے آئین میں ان سے پوچھ لوں گا ایک مرتبہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غالباً وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے اور کیونکہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے اس سے آپ کی مجوریٹی بھی ہوتی ہے بہتک ٹھیک ہے سر یہ پوائنٹ ہے کائرہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے کائرہ صاحب مجھے اس طرح سمجھائیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یوسف نظر گلانی صاحب آہ جو تھے آہ ان کی نا اہلیت ہوئی اف آئیم ناٹ جو پارلی آہ پرائیم میسٹرز ہیں یا جو پارلیمان کی سپریم ایسی ہے وہ کامپرومائز جی ہوگی ججز ججز کی ہاتھ ہو تو میں آپ سے پوائنٹ بلنک کوششن ہے کیا یہ آئینی بینچ بنانے سے چھبیس وعینی ترمیم بنانے سے اب آہ نیا طریقہ کار سے اس کو چننے سے آہ آہ چیر جسر پاکستان کیا یہ رستہ رک گیا ہے کہ اب اگر پرائیم میسٹر پاکستان جو ہے وہ سپریم کون اور پاکستان کے کسی بینچ کسی اس کے اندر ڈسکوالیفائیر ہی ہو سکے گا اور آئینی پٹیشن تو آئی تک نواز شریف صاحب کی تھی تو یہ بھی تیع ہو گیا کہ آپوزیشن سادشے نہیں کیا کرے گی دوسری آپوزیشن میمبر کے خلاف یا ایک پارٹی دوسری خلاف نہیں کیا کرے گی کیونکہ کیس تو پیشے نواز شریف صاحب تھے اس پہ یوسف صاحب والے میں یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب پر کیا ہونا چاہیے آج پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدق صاحب نے جو بات کہی ہے بلکل میں اس بات کو سیکن کرتا ہوں کہ یہ ایک پروسس کے طاعت لوگوں نے آنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرا موقع بسیکلی یہ ہے کہ جو تاثر ہے جوڈیشنی کے بارے میں اوپرا وہ بہر ایک بڑا بہت بڑا پوائنٹ آف کنسان ہے اب عرض یہ ہے کہ کیا اس سے معاملہ حل ہو جائے گا ایک اپٹمیزم ہے آپ کو ایک توقع کرنی چاہیے کہ ہم نے کوشش کی ہے جس کے لتیجے میں قانون کی آئین کی بہتر سمجھ رکھنے والے پریکٹس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آئینی پینچ میں بیٹھیں گے اور جج صاحب آم کو جو ہمارے دیگر سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کی اپیلز رونیں گے یہ ایک خیال ہے اس خیال کے تحت نکالی صاحب آپ کو آپ کو ادرات ہوگا میرا خاصل سے کہ یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کے آپ کہہ رہے ایک آئینی بیٹھ ملے سے پرائیم میسٹر خلاف کونسپیرسی نہیں ہوگی وہ آپ کو پتہ کس طرح ہوتی ہے جی 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 یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ کونسپیرسی پھر بھی ہو سکتی ہے کونسپیرسی کو تو نہیں رکا جا سکتا وہ تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں رک سکتی لیکن آپ اپنے اعمال سے یا کوشش کرنے سے بہتری کی کوشش کرنے کے بعد بہتری کی توقع تو نہیں رکھتے نا آپ بہتری کی کوشش کر کے بہتری ہی کی توقع رکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ جی جی صاحبان کو اب اپنے تاثبات سے اگر کوئی غصہ غصہ تھا آپ اس میں کوشش کرنے کے لئے ہیں سر پوائنٹ آ گیا کوئی کائرہ صاحب آپ کی نولیج بھی ہے کہ ستائیس وی آئینی ترمیم بھی ڈسکس ہو رہی ہے آپ کی اور آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اور اس کے درمیقے نہیں ہے اچھا اس کی کوئی بریفنگ نہ تو ہماری طرف سے ہوئی نہ ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا اب ایس صاحب سر پوائنٹ ہے سے ہے اب ایس صاحب جس طرح چھبیس وی آئینی ترمیم آپ لوگوں نے پریکٹیکلی ایکسپٹ کر لی گھنٹا پور صاحب بھی آگئے الیکشن ہلف کے اندر یایہ صاحب کو بھی ایکسپٹ کر لیا آپ نے سب کچھ ہو گیا آئینی کمیٹی میں بھی نام دے رہے ہیں ستائیس وی آئینی ترمیم کو بھی کر رہیں گے نا ایکسپٹ اب یہ میں آپ سے روکویسٹ ہی کروں گا مولانا صاحب کی ہاتھوں اب آپ وہ بنیے گا پورٹیکلی جی سیکنڈ فیٹر جی نہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے چھبیس وی آئینی ترمیم کو بھی انڈر پروٹیسٹ گئے میں ایکسپٹ نہیں کیا آواز کا کہ انکانسلیوشن کیا گا ٹھیک ہے کوئکلی امصادق صاحب بریکٹیکلی ہے ابھی ٹائم ٹھیک ہے سر ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے میں بریف لی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چیلنج بھی ہوئی بھی چھبیس وی ٹھیک ہے تو آپ کو ایک اور ترمیم کی ضرورت نہیں بلکل ٹھیک ہے مصادق صاحب ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے بریکٹ سے پہلے یہ سور رو میں بتا دیں ذرا پھر باقی آپ سے آکے پوچھنے کوش کرتا ہوں ارے بھائی ستائیسویں اٹھائیسویں انتیسویں تیسویں بتیسویں جب تک آئین کے اندر انٹرپٹیشن کا جھگڑا ہوتا رہے گا آئین کو غلط سر بلکل ٹھیک ہے اس پہ بریک لگا آپ کہنا ہی چاہ رہے پھر ستائیس بھی آجے گی پھر ستائیس آگی تو ستائیس بھی آجے گی آئینی بینج کی تشکیل بڑی انٹرسٹن ہوگی ویوز دیکھتے اور آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں گے دیجے کل تک اجازت